جی فرینڈز اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو سب میری یوٹیوب کے جو فیملی ہیں سب کو مطلب سے بہت بہت سلام اور سب اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کو خوش و عباد رکھے اللہ تعالیٰ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے تو آفٹر لونگ ٹائم کے بعد جو میں ایک پروپر ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں آج میں بڑی ایک مزیدار کسیم کی ریسیپی ایک شیئر آپ سے کرنا چاہوں گی مینی ٹائم میں ٹرائے کر چکی ہوں بنا چکی ہوں بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج یہ جو ریسیپی ہے آپ سے بھی شیئر کی جائے تو آج میں جی بنانے جا رہی ہوں انگلیش فیش اور بڑی آسان اور بڑی چھٹ پٹ سی ریسیپی ہے تو اس کے لیے آپ نے جو فیش لینی ہے وہ آپ نے کوڈ فیش لینی ہے کوڈ یہ دیکھیں یہ آپ کو ایزیلی آپ کو مل جائے گی اور with skin بھی آپ لے سکتے ہیں without skin بھی مل جاتی ہے تو اس کو میں نے واش کیا ہے واش کر کے اس کو میں نے ٹیشو پیپر پہ رکھ دوں گی تاکہ اس پر جو پانی ہے وہ اچھے تریقے سے اس کا ابزا ہو جائے اور ہم پھر اس کو اس کو منیشن کریں گے یہ یوکے کی بلکہ پورے ورڈ میں کسی بھی کنٹری میں جو انگلیش پیپر ہے وہ بہت شوک سے کھاتے ہیں اس کو فیش اینڈ چپس یہ بڑی مشہور ہے یہاں کی فیش اینڈ چپس اور آج میں نے کہا کہ یہ رسپی آپ سے شیئر کروں تو میں بنا رہے جا رہی تھی تو میں نے اس لیے چھٹ پڑ سے وہ کیمران کی اور میں نے کہا آپ کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے تو اس کو ہم لوگ اچھے تریقے سے ہم نے اس کو ڈرائی کرنا ہے یہ دیکھیں بسم اللہ اس کے طرح پانی نہ رہے اچھے تریقے سے آپ نے اس کو ڈرائی کر لینا ہے لیکن یہ اچھے تریقے سے اس کا پانی جو ہے وہ میں خوش کر چکی ہوں اب اس کو اس طرح پلیٹ پہ رکھ دیں گے بسم اللہ اگین میں اس کا نام بتا دیں اس کو کوڈ فش بولتے ہیں اور with skin or without skin بھی آپ لے سکتے ہیں میرے پاس جو ہے وہ skin off ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے اب جب پلیٹ میں رکھ دی ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سولٹ لینا ہے رکھ سولٹ اور ساتھ میں اس کے اندر ہرپز بھی ہوتے ہیں تو وہ آپ اس کے اندر ڈالیں گے بسم اللہ رحمان راہی اس میں سولٹ بھی ہے اس میں سب چیزیں اس کے اندر ہی ہیں بسم اللہ اب اس کے اندر میں پھر سے ہرپی اٹ کروں گی بسم اللہ اس کو اچھے طریقے سے ذرا ہاتھ سے اس طرح ہم کڑ لیں گے اس میں اس کو لگ گیا ہے یہ نمک ہے اور ساتھ میں اس کے herbs ہوتے ہیں وہ اس کے اندر میں نے ڈالا ہے اس کے اندر میں نے بلاک پپر بھی اب ایٹ کرتے ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ کوئی سیپی اگر یوز کرتے ہیں تو آپ فریش بھی اس کے اندر آپ ایڈ کریں بلیک پپر ساتھ جو ہیں بسم اللہ اور اس کے بہت سپائسی نہیں ہوتی ہے انگلیش فریش جو ہوتی ہے نا وہ صرف اس میں بلیک پپر جو ہے وہ یوز ہوتا ہے اس کے ریٹ چلی بارٹر بھی بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو آپ نے اس کو لگا دیا ہے آپ تکریباً اس کو میں پندرہ منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح نوڑ دوں گی پھر اس کا بیٹریز ہم تیار کرتے ہیں فش ہم نے رکھ دی ہے 10-15 منٹ کے لیے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے انڈے کی سفیدی لینی ہے اور اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے اس کو بیٹ کر کے ہم ایک سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اب اس کے اندر جہرے بول میں اس میں رکھ رہ رہی ہیں تین جو چمچ ہے وہ میں نے پلین فلورج ہے وہ میں نے لیا ہے اس کے اندر اگین میں صورت ایڈ کروں گی بلیک پپر ایڈ کروں گی کیونکہ ہم اسیئن پوڑا سے پیسی لائے کرتے ہیں تو اگر ہم نے پیسی کرنا بھی ہے تو ہم اس کے اندر صرف بلیک پپر ہی ایڈ کریں گے اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے بسم اللہ رفتار انڈے کو انڈے کو انڈا سے آپ نے اچھے طریقے سے پھینٹنا ہے اس کے اندر ڈال دینا ہے بسم اللہ باپ نے کوئی بھی آپ نے 7-up لے لینی ہے کسی بھی آپ کو جو بھی پسند ہے لین کو اسی بھی لے سکتے ہیں 7-up سپرائٹ ہو وہ ہی آپ نے لینی ہے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے بسم اللہ رفتار اس طریقے سے اور ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے اس کو مکس کرتے جائیں گے کرنچی کریں گے اس کو مکس کرتے جائیں گے اس طریقے سے ہم نے اتنا رنی جو ہے اس طریقے سے بنایں گے مکس کرتے جائیں گے اس کو ہم تک اب رکھ دیں گے اس کو لگیں گے تب تک یہ بھی ہمارا اس کی مینیشن اس کی اچھی طرح سے ہو جائے گی اور پھر ہم اپنے فش کو فرائی کریں گے بسم اللہ رف مرحہم جی فرینز تو دس پندر ہمیں گزر چکے ہیں اب یہ دیکھیں جب آپ نے اس کو کوک کرنا ہے تو آپ نے ایک پر بھی چک کر لینا ہے اگر آپ کو لگے کہ تھوڑا سا اور ایڈ کرنا ہے لیکن یہ اس طرح ہی رنی رنے دینا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ تھوڑا سا یہ تھوڑا سا مزید اس کو ہم اس کے اندر سیونا پیٹ کریں گے اور اس کو تھوڑا سا آن پتلا کریں گے بسم اللہ رف مرحہم جی فرینز تو دوسری طرف میں نے کڑاہی میں اچھی طرح سے اوائل چاہیے تھا اس کو تھوڑا سا گرم کر لیا ہے بہت زیادہ گرم نہیں بس میڈیم سا اس کو ہم نے گرم کرنا ہے اور فش جو ہے وہ ہماری یہ دیکھیں ریڈی ہو تکی ہے مری سمپل یہ پیٹر جو ہے اس کے اندر ہم نے فش کو ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اس کو میں نے ایک سے دو بار کچھ پیٹر کروں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں اور ہمیں اس کو کڑای میں اٹ کریں گے بسم اللہ یہ دیکھیں کس ب سے کچھ پیٹر کریں گے اس نے دیکھوں کچھ پیٹر کریں گے اس نے دیکھوں کو کچھ پیٹر کریں گے کس میں کیا کس میں کیا یہ دیکھیں اور تقریبا تین سے چار منٹ ون سائید ہم خوب کریں گے اور باقی دو تین منٹ ہم اسے سائید کریں گے ٹوٹل یہ چھ سے آٹھ منٹ میں کیا ہے نا یہ پیش پھرائی ہو جاتی گیا موسیقی accepted نور موسیقی موسیقی اس کو بہت زیادہ فرائیم نہیں کرنا کیونکہ یہ چوئی ہو جائے گا اور اس کی جو صافتنے سے فرائیم ہو جاتی ہے یہ دیکھیں جی فیش ہماری فرائیم ہو چکی ہے زبردست قسمتی یہ فیش یہ بڑی زبردست قسم کی فیش بنتی ہے اور یہ انگلیش فیش اینڈ چپس ہے اور اس سے میں چپس آر رہی ہیں ہم فیش پھائی کریں گے اور ساتھ میں نے سویٹ کون اور پیٹ میں نے وہ بھی میں نے وائل کی ہے وہ بھی آپ کو یہ سرف کر کے دکھاتی ہے اس کو سرف کرتے کیا جاتا ہے جی فرینڈز تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزیدار قسم کی ہماری فیش اینڈ چپس سویٹ کون ساتھ میں مطر یہ دیکھیں چپس یہ جی یہاں کی گوروں کی جو ہے نا یہ سب سے مزیدار قسم کی ان کی یہ ایک ڈش ہے اور وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو ہم لوگ تو خیر گھر میں بھی بنا لیتے ہیں بزار سے بھی لے آتے ہیں میرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو ہوپلی یو لائک تو اس کے ساتھ مجھے دہ اجازت میرے ویڈیو کو لایک ضرور کیجئے گا فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا اس کے ساتھ مجھے دہ اجازت اوکے فرینڈ اللہ حافظ اوکے فرینڈ اللہ حافظ